باپ چھے جتنے نوکر جوہے کے نیچے ہیں اپنے مالکوں کو کمال عزت کے لائق جانے تاکہ خدا کا نام اور تعلیم بدنام نہ ہو اور جن کے مالک ایماندار ہیں وہ ان کو بھائی ہونے کی وجہ سے حقیر نہ جانے بلکہ اس لیے زیادہ تر ان کی خدمت کریں کہ فائدہ اٹھانے والے ایماندار اور عجیز ہیں تو ان باتوں کی تعلیم دے اور نصیت کر اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداون یسو مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا بلکہ اسے بحث اور لفظی تقرار کرنے کا مرض ہے جن سے حسد اور جھکڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفعی کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہاں دینداری قنات کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں پس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قنات کریں لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور فندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں فستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور حلاقت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے کیونکہ ذر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی ایک جڑھ ہے جس کی آزمائش میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو ترہ ترہ کے غموں سے چھلنی کر لیا مگر اے مرد خدا تو ان باتوں سے بھاگ اور راستبازی دینداری ایمان محبت صبر اور حلم کا طالب ہو ایمان کی اچھی کشتی لڑ اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لئے تو بلائی گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا میں اس خدا کو جو سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور مسیح ییسو کو جس نے پنتوس پلاتوس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا کواہ کر کے تجھے تاقید کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند ییسو مسیح کے اس ظہور تک حکم و بیداغ اور بیلزام رکھ جسے وہ مناسب وقت پر نمائع کرے گا جو مبارک اور واحد حاکم اور بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوند کا خداوند ہے بقا صرف اسی کو ہوئے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کے رسائی نہیں ہو سکتی نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے اس کی عزت اور سلطنت ابت تک رہے آمین اس موجودہ جہان کے دولتمندوں کو حکم دے کے مغرور نہ ہو اور ناپائدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراز سے دیتا ہے اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولتمند بنیں اور سخابت پر تیار اور امداد پر مستعید ہوں اور آئندہ کے لیے اپنے واستی ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں اے تیموتیوس اس امانت کو حفاظت سے رکھ اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بہودہ بقواس اور مخالفتوں پر توجہ نہ کر بعض اس کا اقرار کر کے امان سے برگشتہ ہو گئے ہیں تم پر فضل ہوتا رہے